بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ شوال بروز سنوار کے عمال بیان کی جارہے ہیں کہ جس میں دس رکعت نماز ہے جو آپ نے دو دو کر کے پڑھنی ہے یعنی جتنے بھی نوافل ہوتے ہیں ان کو دو دو کر کے پڑھا جاتا ہے دو سے زیادہ آپ اکٹھا کر کے جو ہے وہ نوافل یا مستحب یا سنت نماز کو نہیں پڑھ سکتے دو رکعت نماز قربت اللہ سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید یعنی کل ہو اللہ واحد کی تلاوت کرنی ہے پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید اور اس کے بعد دعا کنوت مانگنی ہے اور دعا کنوت پھر دوسری دو رکعت اسی طرح کرتے کہتے دس رکعت نماز جو ہے وہ مکمل کرنی ہے اور نماز مکمل کرنے کے بعد تسبیح کا ذکر کرنے ہے اور یہ دن جو پیر کا دن ہے سوار کا دن ہے یہ دو معصوم ہستیوں سے منصوب ہیں ایک حضرت امام حسن مہتبا علیہ السلام اور دوسرا حضرت امام حسین علیہ السلام تو ان باق ہستیوں کا واسطہ دے کر دعا مانگے گئے تو پروتگار آپ کو اتنا بڑا انعام اتا کرے گا کیا انعام اتا کرے گا حضرت امام حسن حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروتگار ان عمال کے شدکے میں ایک نور پیدا کرے گا کہ جو نور قیامت کے روز اس کے لیے جس جگہ میں یہ کھڑا ہوگا پروتگار اس جگہ کو روشن کر دے گا اور اہلِ معشر کے سبی لوگ حیران ہوں گے اور رشت کریں گے کاش ہمیں یہ مقام مل جاتا تو کہا جائے گا یہ مقام ان عمال انجام دینے کی وجہ سے پروتگار نے اس کو یہ قیامت کے روز یہ مقام عطا کیا ہے زیادہ ان عمال کو انجام دیجئے اور بے پناہ سواب ہی سواب کمائیے